بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے کہ اس سال ایک ایڈ بھی کنڈکٹ کیا گیا اور باقی انٹری ٹیسٹ بھی کنڈکٹ کیے گئے اور یو سیڈ کی کیا ضرورت پیش آئی یو سیڈ جو ہے یہ اس سال یو ایٹی لاہور یا دوسری انجنیرنگ یونیورسٹیز میں قابل قبول ہوگا یا نہیں تمام تر جو ڈسکشن ہے اس ویڈیو میں ہم کریں گے یو ایٹی لاہور نے واضح طور پر اعلان کر دیا ہے کہ یو سیٹ ایکسپٹ ہوگا یا ای کیٹ ایکسپٹ ہوگا وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا تو اس ویڈیو کو ضرور انٹ تک واج کریں اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والا جو نوٹیفکیشن ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچتا رہے ریہ سٹوڈنٹس یو ایٹی لاہور کی جانب سے واضح طور پر ان کی مین ویب سائٹ پر انٹروڈیوز کر دیا گیا ہے ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے کہ اس سال جو ہے ای کیٹ ہی ایکسپٹ کیا جائے گا یعنی اس سال ای کیٹ ہی ایکسپٹ ہوگا یو سیٹ ایکسپٹ نہیں ہوگا یہاں پر آپ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ یو سیٹ ایز ناٹ ریکوائیڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام سٹوڈنٹس کی اب کنفیوجن دور ہو جانی چاہیے کہ اس سال یو سیٹ جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا صرف ای کیٹ پر ہی ایڈمیشن کا اعلان کیا جائے گا ریہ سٹوڈنٹس اگر باقی یونیورسٹیز کی بات کریں نرسٹ پیاس جی کی فاسٹ تمام یونیورسٹیز کی بات کریں تو تمام جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے اپنے انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کر دیئے ہیں تو وہاں پہ یو سیٹ بھی ایکسپٹ نہیں ہوگا ان کے انٹری ٹیسٹ جو اپنے انٹری ٹیسٹ ہیں وہی وہاں پر جو ہیں ایمپلیمنٹ کیے جائیں گے اس سال کسی بھی یونیورسٹی میں یو سیٹ ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا جس نے پہلے ہی ایڈمیشن کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا جائے گا جنہوں نے ابھی ایڈمیشن کا اعلان کرنا ہے جیسا کہ پی یو سی آئی ٹی یا پنجاب یونیورسٹی لاہور جیسی یونیورسٹی فیصلہ باد ان جیسی تمام یونیورسٹیز یو سیٹ کو ایکسپٹ کریں گی جنہوں نے ابھی ایڈمیشن کا اعلان نہیں کیا اس سال جو یو سیٹ ہے ان یونیورسٹیز میں ایکسپٹ نہیں ہوگا جنہوں نے پہلے ہی اپنے انٹری ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیے ہیں یا ایڈمیشن جو ہیں ان کا اعلان کر دیا ہے صرف ان یونیورسٹیز میں یو سیٹ ایکسپٹ کیا جائے گا قابل قبول ہوگا جن یونیورسٹیز میں ابھی ایڈمیشن اوفر نہیں ہوئے جیسا کہ پنجاب یونیورسٹی یا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصلہ باد ان جیسی تمام یونیورسٹیز جو ہیں یہ یو سیٹ کی بیس پر ایڈمیشن کا اعلان کریں گی نہ کہ یہ اپنے انٹری ٹیسٹ کی بیس پر ایڈمیشن کا اعلان کریں گی تو امید ہے کہ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی پریشانی ختم ہو گئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ